اور اس وقت آپ کو دینے جا رہی ہو بڑی خبر سوریہ گرہن کے بارے میں اور کل سوریہ گرہن ہے 25 اکٹوبر کو سوریہ گرہن ہے بتا دے کہ سوریہ گرہن میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے سوریہ گرہن کے دوران آپ کو اس زیوالے کا تیوہار گرہن کے سائے میں منائے جائے گا دراصل 25 اکٹوبر کو سال کا دوسرا اور آخری سوریہ گرہن لگنے جا رہا ہے ایسے میں سوریہ گرہن کا سو تک 12 گھنٹے پہلے ہی شروع ہو جائے گا اور بتا دے سوریہ گرہن ہمیشہ اماوسیہ تیتھی کو لگتا ہے ایسے میں 25 اکٹوبر کی جگہ چھوٹی اور بڑی دیوالی 24 اکٹوبر کے دن منائے جائے گی ایسے میں لوگ جاننا چاہیں گے کہ سوریہ گرہن کا سو تک کال کس سمجھ سے شروع ہوگا اور کتنے بجے تک رہے گا تو آپ کو بتا دے کہ جوتی شاستر کے انسار سوریہ پردھوی اور چندرمہ کے ایک ہی سیدھ میں آنے سے گرہن لگ جاتا ہے اور یہ سال کا آخری اور دوسرا سوریہ گرہن بتا جا رہا ہے بتا دے کہ یہ سوریہ گرہن بھارت کے کچھ ہی حصوں میں دیکھا جائے گا اور اس سے پہلے سال کا پہلا سوریہ گرہن 30 اپریل کو لگا تھا دھارمی برشت سے سوریہ گرہن کا وشیش مہتو ہے وہی اگر کسی خاص موقع پر یہ گرہن لگتا ہے تو اس کا مہتو اور ادھیک بڑھ جاتا ہے بتا دے 25 اکٹوبر کو لگنے والا یعنی کل منگلوار کو سوریہ گرہن لگنے والا ہے دو پہر دو بچ کر 29 منٹ پر اور آئیس لینڈ سے شروع ہوگا یہ گرہن جو کی شام چھے بچ کر 20 منٹ پر عرب ساگر پر ختم ہو جائے گا وہی بھارت میں یہ گرہن شام لگ بھک چار بچ کر 29 منٹ سے شروع ہوگا اور شام چھے بچ کر 9 منٹ تک رہے گا دھارمی شاستر کے انوسار سوریہ گرہن کا ستکال 12 گھنٹے تک کا ہے اور بتا دے بھارت میں یہ سوریہ گرہن 25 اکٹوبر کو شام چار بجے قریب دکھائے دے گا اس لئے اس کے 12 گھنٹے پہلے ہی یعنی کچھے سوٹکال چار بچ سے ہی چار بجے سے ہی سوٹکال لگ جائے گا اس لئے گووردھن پوجہ 25 اکٹوبر کی جگہ 26 اکٹوبر کو منائے جائے گی وہی 27 اکٹوبر کو بھائی دوچ کا پر بھی منائے جائے گا اور آپ کو بتا دے کیا کریں کیا نہ کریں گرہن کے سوٹکال کے دوران دان اور جاپ آپ کر سکتے ہیں اس دوران پویتر ندی اور سروبروں میں اس نان آدھی کے منتر جاپ کر سکتے ہیں اور اس دوران اس سمائے میں منتر شد کی جاتی ہے گرہن کے دوران باہر نکلنے سے بچے جتنا سمبب ہو سکے بھگوان کا سمارن کیا جاتا ہے اس گرہن کے دوران گرہن کے سمائے گرہن کے دوران کسی بھی پرکار کا شب اور مانگلی کام بلکل بھی کرنا ورجیت ہے اور ساتھ ہی اس دوران مندر کے جو دوار ہے اسے بند کر دیا جاتا ہے ایک جگہ بیٹھ کر بھگوان کا نام لے سکتے ہیں گرہن کے دوران گرہن کے دوران کھانا پینا کا خیال رکھے کمرے میں خود کو بند کر کے رکھے اور صدھا بیٹھ کر صرف بھگوان کا نام لے سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی